جعفر آباد حلقہ پی بی تیران جعفر آباد سے حلقہ میر زفر اللہ خان جمالی کے نامزد امیدوار میر عمر خان جمالی نے کہا ہے ملکی سلامیت پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جائے گا ملک کے دشمن اناثروں کی سازشوں کو نکام بنانے کے لیے قوم پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے ملک کو جب بھی قربانی کی ضرورت ہوئی بچہ بچہ وطن عزیز کی وطن کی حفاظت کے لیے جانوں کا نظرانہ پیش کرنے والے پاک فوج ایف ایسی پولیس اور دیگر محافظوں کا خون رائے گا ہونے نہیں دیں گے اس وقت ملک کو اندرونی برونی خطرات کا سامنا ہے ہم نے متعدہ ہو کر پاک فوج کا ساتھ دینا ہوگا ان خیالات کا اظہار انہوں نے شہید مراد کلونیٹ ڈیرہ علیہ یار میں علی حسن گڈانی اور گڈانی برادری کی جانب سے اپنے عزاز میں منقدہ ایک پروکات جلسہ عام کے شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے کیا جلسے میں گڈانی برادری لشاری برادری کھوسا برادری بگٹی برادری و ایلیان محلے نے دوہزار اٹھرہ کے عام انتخابات میں الہاج میر دفراللہ خان جمالی اور میر عمر خان جمالی کی برپور حمایت کا اعلان کیا میر عمر خان جمالی نے کہا کہ سیاسی مخالفیں دونس دمکیاں دینے کے ساتھ پیسے کے لالے سے باشعور عوام کا ووڈ خریدنے کا خواب دیکھ رہے ہیں تاہم مجھے اللہ تعالیٰ اور اپنے حلقے کی عوام پر پختہ یقین ہے کہ سیاسی مداریوں کی چالے نکام ہو جائیں گی اور عوام انہیں بری شکستے دو چار کریں گی ان کا کہنا تھا کہ ڈیرہ اللہ یا شہر کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا گیا شہر کا ہر ایک بشندہ بنیادی سولیات کی ادم فرائمی کا رونا رو رہا ہے انہیں آنے والے الیکشن میں عوام کے ووٹوں کی طاقت سے کامیاب ہو کر شہر اور حلقے کے لیے مثالی ترکیاتی کام کرواؤں گا اور ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ حقیقی خدمت ایسے کی جاتی ہے پانچ سال تک اقتدار میں رہنے والوں نے ذاتی طور پر بہت کچھ حاصل کیا مگر عوام آج بھی پانی، بجلی، گیس، صحت اور تعلیم سے محروم ہے کیمرامین ٹیم کے ساتھ محمد شفیق جمالی راز 24 نیوز جعفر آباد